جی اسلام علیکم دوستو میں انجنئر مقسم خان آج میں کری سٹیٹ کی جانب سے آج کی ہماری ویڈیو جو آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہمارا ٹاپک ہے مرگلہ روڈ کے امپیکٹ کیا ہوں گے جو نیر بائی سوسائٹیز ہیں جیٹی روڈ کی اس طرف جو سوسائٹیز ہیں یہ بھی سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں جس میں بی سیونٹین، ای سکسٹین، ای سیونٹین، ڈی سیونٹین آتے ہیں جن کا فرانٹ جیٹی روڈ کے اوپر ہے یہ تینوں سیکٹر جو ہیں ای سکسٹین اور ای سیونٹین کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس کا ہمیں ایک سیکٹر پرکہ لیتے ہیں بی سیونٹین اور بی سیونٹین تینوں سیکٹرز جو ہیں وہ جو کہہ لیجیے کہ ان کی انٹرنس جو ہے وہ جیٹی روڈ کے اوپر ہے یہ وہ سیکٹر ہیں کہ جو ویٹ کر رہے تھے اس کے اوپر کہ مرگلہ روڈ کے صورتحال کیا بنتی ہے اس میں بہت سارے لوگ انویسٹر حضرات ایسے انڈ یوزرز ویٹ کر رہے تھے کہ ابھی مرگلہ روڈ کی سیچویشن کیا ہوگی بن جائے گی کب بنے گی کب تیار ہوگی تو اس صورت کو اب ختمہ ہو چکا ہم اپنی پہلی ویڈیو میں اس سے پہلے مرگلہ پہ ہم ایک ویڈیو شوٹ کر چکے ہیں جس میں ہم دکھا چکے ہیں پروف کے ذات کہ یہ ٹل دینڈ کمپلیٹ ہے تھوڑا سا کام ایک پیچ تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بھی اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے کر سٹون بھی لگ چکے ہیں ایمبینکپنٹ والز جو ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں ریٹیننگ والز بھی بن چکی ہیں تو اب اس کا صرف فارمل افتتاع جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونا ہے آج کل بھی ہم اس میں آج نہ جانا ہمارا جاری ہے اب اپنے موضوع کی طرف ہم آجاتے ہیں جو کہ ہمارا ہے کہ ایمپیکٹ کیا جنریٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم بی سیونٹین سے سٹارٹ لیتے ہیں بی سیونٹین تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دور واقعہ اس کا گیٹ مرگلہ روڈ سے سب سے نزدیک مرگلہ روڈ سے یہ سوسائٹی اس میں چوبیس ہزار پلس پلٹ ہیں اور اگر آپ صرف اس کی بات کریں پلٹ کی کمرشلز کی تو اس وقت اس میں شاپنگ مال موجود ہے اس میں اس وقت کرکٹ گراؤن فوٹبال گراؤن موجود ہے زو موجود ہے یہ ایک پراپر ڈیویلپ سوسائٹی جس میں یونویسٹی بھی ہے سکولز بھی ہیں ہاسپٹل بھی اس میں میڈیکل سینٹر موجود ہے اس وقت اور جو ڈائیگنوسٹک لیبز ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں پراپر کمرشل موجود ہے یہ جیٹی روڈ کے اوپر فرنٹ رکھتی ہے اور مستقبل میں موٹرو وے ایم ون سے بھی یہ پلان میں پر قیدہ موجود ہے کہ یہ انٹرچنج لیں گے سوسائٹی کے پلان کے امام موجود ہے موجودہ ریٹ جو ہے وہ بارہ تیرہ لاکھ رپے سے پندرہ لاکھ رپے مرلہ اس کا چل رہا ہے لوکیشن کے اوپر یہ اوستم ریٹ ہم نے بتایا جو ہماری سپیکولیشن ہے یعنی ہمارا ایک اندازہ ہے تخمینہ ہے حالات واقعات اور صورتحال کے جائزہ لیتے ہوئے اس کا ریٹ پندرہ سے بیس لاکھ رپے مرلہ با آسانی جو ہے وہ ریٹ چلا جائے گا اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو پلانٹ آپ کو ساٹھ لاکھ رپے کا پچیس پچاس مل رہا ہے وہ پچیتر لاکھ رپے سے بھی پلس میں ہوگا پچیتر لاکھ سے ایک کروڑ رپے کا ہو جائے گا یہ بہت بڑی خوش خبری ہے ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بہت عرصہ اس پر انویسٹمنٹ کی اور ویٹ کیا تو یہ لازمی ہو جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو ڈی بارہ نیرس سیکٹر اس میں پچیتر لاکھ سے اسی لاکھ رپے تک بھی مرلہ کا ریٹ ہے اور وہاں پر پلانٹ جو ہے وہ پندرہ کروڑ پلس پر کنال ہے اچھی روکیشن کے جو پلانٹ بیک کے فیلنگ اور ڈچ والے پلانٹ ہیں وہ تھوڑے سستے ہیں لیکن یہ ساتھ تک مہنگی ہے وہ ڈی بارہ نیرس جو سسائٹی ہے نیرس جو سیکٹر ڈیویلپٹ ہے وہ سی ڈی اے کے سیکٹر ہے جی اور سی ڈی اے کے جو سیکٹر ہیں سی چودہ پندرہ سولہ ان کے اوپر بھی پانچ سے دس لاکھ رپے مرلہ ریٹ بڑھنے کے بلکل واضح امکانات ہیں کیونکہ وہ بھی اسی راستے میں آتے ہیں ابھی اور گندارہ انکلیو جو ہے اس کے نام سے مرگلہ روڈ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر جب آپ کھڑے ہیں آپ کا مون ٹورڈز اسلامباد ہے آپ سنگانی سے یہ ٹائن کی ہے جی ٹی روڈ کی طرف تو لیفٹ سائیڈ کا اریا جو ہے یہ گندارہ انکلیو بنے گا جس میں چالیس اسی پچاس نوے کی کٹنگ ہے کمرشل ہے ہائی رائز ہے اور پارک ہے تو اس کے اندر بھی ریٹ متوقع ریٹ جو ہے وہ اس میں انکریز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اسلامباد کی ٹوٹل ایکسیس جو ہے وہ ہارڈلی اب یہاں سے اسلامباد ڈی بارہ جو ہے پانچ سے ساہت منٹ کی ڈرائیو ہے اس کے بعد یہ ایلیون اور پھر یہ مرگلہ ایوینیو جو ہے کانسٹویشن ایوینیو تک کننیکٹڈ ہے اس میں فیفت ایوینیو نائنس سے لے کر فیفت ایوینیو سارا کورڈ ہو جاتا ہے اسلامباد میں کہیں بھی جانا ہوں آپ کو یہ بہت آسان شارٹ رستہ مائلیج بھی کم اور سپیڈز بھی بہتر اور پلس اس پہ ابھی ایز آن ٹوڈے کی انفرمیشن کے مطابق کمرشل ویہیکلز جو ہے نا یہ وہ الاؤ نہیں کریں گے وہ جو بسز ہیں اور جو ایک رش والی صورتحال ہوتی ہے ٹرکس وغیرے کی جیسے کہ اسلامباد میں ویسے بھی اس کا ڈی ٹائم انٹری ہیوی ڈیوٹی ٹرافک کی بند ہے اس پہ بھی ابھی تک کی جو انفرمیشن وہ یہی ہے کہ اس پہ وہ ٹرافک کے وہی رولز اپلائی ہوں گے تو اس صورت میں ہمیں بہت فاسٹ ایک اپروچ ہمیں مل گئی ہے اسلامباد کی ایکسیس کی تو زیادہ تر لوگ یہیں سے یوز کریں گے جو ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو کشلی وزشتہ ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیوٹ کر کے بتایا ہے کہ ٹیکسلا واسن ابدال بی سمنٹین کے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہوگا اور اس میں ہمیں ایک پوائنٹ مس کر گئے تھے جو اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسکلین کرنا چاہیں گے یہ فیکٹو سمنٹ کی طرف جو روڈ موڑ رہی ہے کچھا راستہ اسے آگے پی ایسو پم پی ایسو پم کے فوراں بعد یہ روڈ شروع ہو رہی ہے مرگلہ روڈ یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ لنک اور ایکسیس رکھتی ہے یہاں سے لگ بگ بارہ کلومیٹر جو ہے وہ بن جاتا ہے ڈی بارہ وہاں سے پھر یہ مرگلہ ایوینیو اس کا ایکچول نام ہے مرگلہ ایوینیو یہ کنیکٹ کرتی ہے مین مرگلہ ڈبل روڈ کو جو کہ ففت ایوینیو تک جاتی ہے پھر اس کے بعد بری امام سے آگے یہ کنیکٹ کر رہی ہے بارہ کہو کا جو بائی پاس ہے اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ بارہ کبائی پاس ہے تو اب بی سیونٹین کے حوالے سے بات ہو گئی سیڈی ایک سیکٹرز کے حوالے سے بات ہو گئی اب بات ہاتی ہے ای سکسٹین اور ای سیونٹین اس وقت ان کے موجودہ ریٹ جو ہیں وہ ساتھ آٹھ لاکھ رپے مرگلہ تک اون ایوریج ہیں کم و بیش ہیں کئی نو بھی ہے تو ایوریج آپ لگا لیجئے ساتھ آٹھ لاکھ رپے مرگلہ ہیں جس میں ہماری کلکولیشن یہ مطابق بارہ سے پندرہ لاکھ رپے مرگلہ وہاں بہ آسانی جانے کے امکانات موجود ہیں واضح موجود ہیں کہ یہ ریٹ یہاں تک جائے گا پھر ڈی سیونٹین ہے اس وقت وہ تقریباً دس لاکھ رپے مرگلہ کو ہے تو وہ تقریباً وہ بھی اس کا بھی ایکسپیکٹڈ جو ہماری سپیکولیشن یہی ہے کہ بارہ سے پندرہ تک وہ بھی جائے گا اس میں بچ صرف ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ اس سوسائیٹی کا لوگ بھی کینسل ہیں اور اس کا ٹرانسفر جائے سوسائیٹی سے نہیں ہو رہا وہ سٹیم پیپر ٹرانسفر چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کو ڈراب بیک ہے ورنہ آدھر وائز وہ لوکیشن وائز بہت اچھی ہے اور انڈرگران وارٹر سیچویشن اس کی بہت اچھی ہے سنڈے مار ڈیم اس کے بلکل پاس ہے تو اس کا سیپیج کافی سارا آکے انڈرگران وارٹر اس کی بڑی اچھی ہے اور کھلی ڈولی صاف ستری اچھی سوسائیٹی بنے ہوئی ہے لیکن یہ ٹیکنیکل اس کے ساتھ ایک دو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر سیل پرچیز کرلان پیک مارکیٹ میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کا ہماری کلکوریشن ہے کہ بارہ سے پندرہ لاکھ رپیہ مرلہ ان اینی کیس جائے گی یہ سب ان لوگوں ان حضرات کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی اور ہولڈ کیا اپنی انویسمنٹ کو ہولڈ کیا ابھی وہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ جو اس میں اس شعبے سے وابستہ ہیں سب لوگ فائدہ اٹھائیں سب کا اس میں بھلا ہو اور سب کے لیے یہ ایک خیار کا باعث بنے تینکیو ویڈیو سند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو